بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام رکم دوستو میں ہو کیسے تیر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ بیزائننگ انفرمیشنگ پلیٹ فارم سے جیسے اگر آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ٹاپک چاہ رہا ہے آٹوکائٹ کی متعلق آٹوکائٹ کی بیسکس کمارٹس ہم نے کیسے سکھ نہیں آٹوکائٹ کیسے سکھنا تو اسی سلوے کی یہ تھرڈ ویڈیو ہے جس کے اندر کہ ہم اپنا ہاؤس پلانو وغیرہ بنا رہے سکے پیارلی والی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے کوئی کمارٹس کے متعلق بات کی تھی اور لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے اس کا جو ڈیمیشن سٹائل ہوتا ہے اس کے متعلق کافی ٹیٹیل میں بات کی تھی تو ابھی ہم آتے ہیں اس میں پلانو کو کمپلیٹ کرتے ہیں آکے چلتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادھر تیٹین فٹ اور سکس انٹھی ہے یہ اوپن ایریہ ہے اس کے بعد ساڑھے چار انچ کی ہماری دوار ہے اس کے بعد فائف ایٹ کا اس میں باتھروم ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ادھر سب سے پہلے ہم نے ادھر یہ جو اینڈ والی وال دیکھ رہے ہیں یہ ساڑھے چار انچ کی وال ہے ہمارے پاس تو آپ نے ادھر سے آفسیٹ کی کمانڈ لے رہی نہیں ہے آفسیٹ او شارٹ کی اس کی آپ اوپریس کریں یا آپ اوپر سے ادھر سے آجائیں آفسیٹ دونوں آپ کے سامنے کبھی ہم نے ادھر لگانا ہے ساڑھے چار انچ کا آفسیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ادھر فور پوائنٹ فائف انچ لگا دینے فور پوائنٹ فائف جب آپ لکھیں گے ہم نے جو اپنا یہ یونٹ سائٹ کیا ہے وہ آرکیٹیکچر کے اوپر کیا ہوا تو جب آرکیٹیکچر کی ڈیمیشن سے لگاتے ہیں تو اس کے اندر ہم انچ کے اندر کوئی سائن آپ کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کی انچ کے اوپر آئے گی تو فیٹ کے اوپر جب لکھیں گے تو آپ نے فیٹ اور ایچ آپ دونوں لگانے لگانے اور انچ سکپ لکھتے ہیں تو آپ نے انچ لگانے 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 لیے فور پوائنٹ فائف کمانڈ بار میں آپ ک KP نظر آ رہا رہا ہو گا اس کو میں جیسے آپ کار کر راضی ہوتا ہوں جی ہے four پوائنٹ فائف آپ کے پاس ہے اپنے اس پیس طابق دنی کو یا انٹر کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ویڈی جی لائن کو سلیکٹ کر دینا یہ آپ دیکھ رہا ہے کہ یہ یہ لائن اس لائن کو سلیکٹ کر کے four پوائنٹ فائف کی اپنے لائن آپ کی سامنے آ جائے گی آف سیٹ کی آپ دیکھ رہے گا کمانڈ آگئی ہے یہ آپ اور لکھ کے انٹر کر دیں اور ایٹین فٹ اور سکس انچ آپ ادھر سے لکھ دیں یہ کمانڈ باہر میں آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اور ادھر سے آپ نے انٹر کر دینا ہے اور اس لین کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور آگے لین لگا دینا ہے یہ ہماری جو لین لگی یہ ایٹین پوائنٹ سکس انچ کے اوپر لگی ہے یہ والی لین اس کے پاس ساڑھے چار انچ کی دوبارہ ہمارا آف سیٹ ہے تو آپ نے دوبارہ سپیس کو دبا دینا ہے آف سیٹ کی کمانڈ جو لسٹ کمانڈ کیا دوبارہ آ جائے گی فور پوائنٹ فائلز بھی آپ نے ایک لین ادھر اور لگا دی رہی تو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں لین ہم نے ادھر سے یہ والی لین بھی لگا دی ہے اور یہ والی لین بھی لگا دی ہے یہ ہم نے لین نائن انچ کی پہلے لگا دی تھی اب اس کے بیچ میں ڈسنس فائیو انٹ بچ رہا ہے اور ادھر سے جو ڈسنس ہمارا آ رہا ہے ایٹین پوائنٹ سکس تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ادھر سے ہماری یہ جو ہمارا اوپن ایریہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو جو پلاٹس کا بیک سائیڈ کر رہی ہوتا ہے اس کو پر وال کی تکنس ہماری کم ہے وال کی تکنس کم دی جاتی ہے کیونکہ یہ چھوٹی وال ہوتی ہے اس میں فرنٹ سائیڈ کے اوپر یا بیک سائیڈ کے اوپر تو اس لیے اس کی تکنس کم ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے آر رہے ہیں کہ سکس فٹ اور سکس ایچیں ہیں اس کی چوڑے ہی یہ لنبیہ ہے اس کی سکس salad سکھ سکس ایچ حی ساری ساہی complete کہ آگے اور ہماری لائنٹ آگے ہیں تو یہ ہماری لائنٹ آExcuse کہ ہمارے ہیں کہ آجائے گی سکس آ کر رہا ہے ٹرم کا مطلب ہے کہ یہ لین کو جو یہ ایک لین لگی ہوئی اس لین سے پیچھے پیچھے ہم جو بھی لین اس کو ختم کرنا چاہیں گے یا ہم اس سیڈ کی لین کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بیک سیڈ کی رہ جائے گی یا یہ ہم آگے والی لین کو ختم کرنا چاہیں گے پیچھے والی لینٹ آ جائے تو اس کے لیے ٹرم کی کمانڈ ہوتی اس کی شارٹ کی یہ ٹی آر ٹی آر لکھیں گے تو یہ آپ کے سامنے ٹرم آ جائے گا ادھر ساتھ اس کا سین بھی آ جائے گا اور اس کے بعد اوپر آپ یہ دہرے گے ٹرم کی کمانڈ ہے ادھر سے آپ یہ نیچے آئیں گے تو نیچے ایک سینڈ کی کمانڈ ہے اور ایک اس میں ٹرم کی کمانڈ ہے تو آپ نے اسے ٹرم کی کمانڈ کو یوز کرنا ہے ٹرم کی کمانڈ آپ یوز کریں گے اور اس کو آپ نے ایک دفعہ اور انٹرٹ کر دینا ہے اس پیس دبا دینا ہے اس پیس دبائیں گے تو ٹرم کے کمانڈ آپ کی ایکٹیو ہو جائے گی اب اس میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے یہ والی لین کو ایک ٹرم کرنا ہے تو یہ والی لین صرف میری یہ والی لین ٹرم ہوئے گی آگے والی لین میری باقی رہ گئی اس کو پر کسی طریقے سے اس یہ والی لین کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں یہ والی آگے والی لین رہنے دینے چاہتا ہوں تو میں نے اس لین کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے دونوں کو کٹھا بھی میں اس سیلیکٹ کر سکتا ہوں. یہ دونوں کٹھی بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہماری ہوتی ہے ٹرین کی کمانڈ. ٹی آر اس کے شارٹ کی یہ ٹی آر آپ لکھیں اور اس کو آپ دوبارہ انٹر کر دیں گے. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ہماری ٹرین کی کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی اور یہ درمیان بسیترہ پورسی نے ختم ہو جائے گا. کوئی کمانڈ آپ کی ایکسٹرہ اگر آپ کے غلط لگ گئی ہے تو آپ نے یوں کرنا ہے اور اس کو یوں کرنا ہے یوں کمانڈ ہے انڈو کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈو کی کمانڈ ہے ایک انڈو کی کمانڈ ادھر اوپر جا رہی ہوتی ہے. آپ اگر کوئی لینے آپ کے غلط لگ گئی ہے اور غلط ہو گیا یا کوئی آپ اس کو چیک کرنے کے لیے آپ نے لگائی تھی تو آپ اس کو دوبارہ انڈو کر سکتے ہیں انڈو کریں گے اس کو پرس کریں گے تو جتنی بھی چیزیں ہو جنگی ساری آپ کی آ جائیں گے تو یہ بہت پیچھے تک آپ اس کو انڈو کر سکتے ہیں. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اور ادھر انڈو کی دو کمانڈ کو ابھی ہم نے ادھر ڈسکس کیا اس کو دیکھا ہے. سے پہلے ہماری آفسیٹس وغیری چک کمانڈ جار رہے ہو تو ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ادھر یہ لینڈ لگا دی ہے یہ والا سیگمنٹ ہمارا ادھر سے پورا ہوگیا ہے. اب آپ اس کی وغیرہ کو چیک کر سکتے ہیں. دائمیشن کو چیک کرنے سے پہلے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کونے بنے گے اس کے. ان کونوں کو بھی آپ نے ٹرم کرنا ہے. ٹی آر شاٹ کی اور اس کو بھی آپ نے پریس کر دینا ہے اس کو بھی ختم کر دینا ہے. یہ آپ کی لینڈ بلکل پیلل ہو جائیں گی. اسی طریقے سے آپ نے یہ والی لینڈ کو بھی ختم کر دینا. یہ والی لینڈ کو بھی اور اسے اس لینڈ کو بھی. اور اسے اسی طریقے سے آپ یہ والی لینڈ کو بھی ختم کر دیں اور یہ والی لینڈ کو بھی. تو یہ ہماری کمانڈ ٹرم کی کمانڈ اس طریقے سے کام کرتی ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری ادھر والس کی شکل میں ادھر ہمارا پلان جو تھا وہ ادھر پا لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لاحظ ضرور کر دیجئے ابھی ہم اس کی ڈیمیشن لے لیتے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں لینڈر کو اوپر آپ آ جائیں یہ اوپر ڈیمیشن کی کمانڈ ہے ادھر سے آپ اس کو سیلیک کر لیں اور یہ اس جگہ سے لے کے یہ اس جگہ تک کی ہم ادھر سے لینڈ چیک کرتے اپنی ڈیمیشن ایٹین ڈیمشن ایٹین فٹ سکس حنچ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہی کے ادھر جو ہماری ڈیمشن آ رہی ہے وہ ایٹین فٹ سکس آ رہی ہے کے بعد سارے چار انچ کی یہ سٹارٹ میں وال ہے اور سارے چار انچ کی ہی یہ ادھر دوسری وال ہے اس کے بعد پھائی فٹ ہے اور پھر نائن فٹ ہے تو ابھی ہم ساری ڈیمشن کو ادھر چیک کر لیتے ہیں ڈیمیشن کو پر دوبارہ آپ نے آ جانا ہے اور اسے ہم یہ پہلی ڈیمیشن اپنی چیک کرتے ہیں تو یہ ساڑھے چاری چاری اس کے بعد یہ والی ڈیمیشن کو ہم چیک کریں گے سپیس کو میں دبا دوں گا وہی کمانڈ میری جو لاس جاری تھی وہ ریپیٹ ہو جائے گی تو اسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساڑھے چار انچ ہے اسی طرح آپ یہ والی ڈیمیشن سے لے کے اور اس کو پک کر لیں تو یہ favourite یہ پوری ہماری ڈیمیشن جو اس پلاک کے اوپر لگی وہ ساری کے ساری ادھر ڈرا ہوگئی ہیں لگی ہیں ابھی آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان ڈیمیشن کو آپ کیسے کر سکتے آپ نے اس کو بھی سیلیک کر لینا ہے اس کو بھی اس کو بھی جو جو ان سے آپ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ساری ڈیمیشن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کی بورڈ کے مدد سے ڈیلیٹ کو بھی پرس کریں گے تو یہ ختم ہو گے. انڈو کرتا ہوں دوبارہ کی بورڈ کو اوپر جو ڈلیٹ کا پٹنز ہے اس کو پریس کریں گے تو یہ اس سے بھی ختم ہو جائے گی. لیکن آٹو کیٹ کی اپنی ٹرم کی ارے اریز کی کمانڈ ہے. آپ نے ارےز کو اوپر آ جانا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارےز ہے. یہ ارےز ہے. اس کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے اور یہ ساری لین آپ کی ختم ہو جائے گی. انڈو کرتا ہوں دوبارہ یوں پریس کر کے کمانڈز کو دوبارہ لے کر آتا ہوں. تو اس کی ایک ہی دفعہ کر لیں اور ماؤس کی اوپر رائٹ کلک کریں گے تو یہ آپ کی کمانڈ ساری ادر سے ختم ہو جائیں گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریس کی کمانڈ اور اسی طرح ٹرم کی کمانڈ یہ ہم نے چلائی ہی اختصار ہماری انڈو کی کمانڈ چار رہی ہے جو کہ یو کے نام سے ہماری چار رہی ہے کہ جو کہ ہم چیزوں کو دوبارہ لے کر آنا چاہتے ہیں یہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انڈو کی مدد سے چلیں گی. تو ابھی اس کے بعد ابھی ہم آگے آ جاتے ہیں اپنا یہ پلان دیکھتے ہیں کہ ادھر آگے ہماری نائن ایچ کی وال جا رہی ہے یہ والی. یہ نائن ایچ کی وال ہے اور یہ والی جو وال ہے یہ سارے چار ایچ کی وال ہے. تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے آسٹر لے لینا ہے نائن ایچ کا. نائن لکھ کے آپ نے ادھر انٹر کر دینا ہے تو یہ آپ کی نائن ایچ کی وال ادھر لانگ جائے گی. اسی طرح سے ابھی آپ درمیان میں دیکھ لیتے ہیں کہ ادھر اس کے اندر یہ والا ڈور ہے اور یہ والی ڈور ہے اور یہ یہ وینڈو ہے اور یہ ویڈو آ رہی ہے تو ان کو بھی ہم نے کیسا لگانا ہے اس کو ہم لگاتے ہیں تو اس سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ لاسٹ والی جو چیز جا رہی ہے اس کی بول کی ثقلت سے ہماری سیڑھے چارلچ کی یہ والی تو ابھی ہم کیا کرنے ہیں ٹریم کی کمانڈ لے لینی ہے ٹی ای آر اور اس کو ادھر سے پریس کرتے ہیں ٹریم کو اس کو ختم کردے گا. یہ لین ختم ہو جائے گی آفسر کی کمانڈ لینی ہے فور پوائنٹ فائی. آپ نے اگر سے اس کا آفسر لے لینا فور پوائنٹ فائی. اور یہ والی لین آپ بھی ہم نے یہ والی لین کو ایکسٹینڈ کرنا ہے اس جگہ تک. یہ دونوں لینز ہماری ایکسٹینڈ ہوئیں گی. اس جگہ تک آپ نے اس سے کارنر سے پکڑ اس کو آگر نہیں لے کے جانا. آپ نے اس کو پراپرلی ایکسٹینڈ کرنا ہے. ایکسٹینڈ کرنا ہے. اور یہ والی لین کو آپ سلک کریں گے تو یہ آپ کی دونوں لینز ایکسٹینڈ ہو جائیں گی. اسی طرح میں اس کو یو کرتا ہوں انڈو کرتا ہوں اور ای ایکس کمانڈ بار میں آپ لکھیں گے اس کی شاٹ کی ہے. ڈبل کلک کر دیں اس کو اور یہ والی لین کو آپ ایکسٹینڈ کر دیں جیتے تک آپ کرنا چاہتے ہیں. یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لین ہم نے ایکسٹینڈ کر دی. اس کے بعد یہ جو لین جاری ہے ہماری कि ये वाली लान, इसको आपने ट्रिम करना है, ये लान हमा empre 46 Uhr हो जाएगी ये साड़ चार इंश की हमारी इससे बन जाएगी उसके पार आपने ये वाली को अंदर जो जा रही है, उन लानied को आपने दर کر دینا یہ وال کی شیپ میں آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے یہ والی وال کو بھی کدھر سے ٹرم کر دینا ہے کیلئے ہماری آوٹر سیڈ ہی وال لگ گئی اور یہ ادھر بارا واش رون ڈرہا ہو گیا سارا اب آپ آگے آتے ہیں تو آپ دیکھ رہے یہ کچن ہے یہ اس کا سیز ہے سیون فیٹ اور ڈیڑھ انچ اور جو اس کی ورث ہے گی وہ نائن فیٹ اور ساڑھے چار اچ کی اس کی لنٹھ ہے گی تو آپ نے اسی طریقے سے اس کو آپ نے سب سے پہلے ہم نے اس کو لگانا ہے پھر یہ بیڈ بنائیں گے آگے اور پھر یہ بناتے جائیں گے ڈورز اور ونڈوز وغیرہ ہم سب سے اینڈ پک اوپر اس در لگائیں گے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کچن ہے تو یہ سیون فیٹ اور ڈیڑھ انچ ہے ون پوائنٹ فائیو انچ ہے آپ نے تو سب سے پہلے آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے نائن ایچ کی اوپر نائن ایچ کا سب سے پہلے آپ نے لگا دینا ہے اوپر یہ والا دی جا رہی ہے نائن ایچ کی وال جا رہی ہے اس کے پاس سیون فیٹ اور ون پوائنٹ فائیو انچ ہے ہém پاس ہے تو آپ نے دوبارہ اس کو ختم کرنا ہے اور دوبارہ آف سیٹ کی کمانڈ پر آ جانا ہے سیون فیٹ اور آپ نے اس کے ساتھ لگا bread لگانے کے باد ون پائنٹ فائیو انچ آپ نے یہ اس طرح لگا دینا ہے اور یہ منسس کا اف سوٹ پکڑنا ہے اور ادھر لگا دینا ہے یہ ہماری وال آجائے گی یہ والی وال یہ جو جا رہی ہے وال یہ ہماری وال ہے ساڑھے چار انچ کی فور پائنٹ فائیو انچ کی کو آپ نے دوبارہ افسرٹی کمانڈ لینی ہے اور فور پائنٹ فائیو انچ اس کو پر آپ نے اس کو لگا دینا ہے کہ یہ ہماری وال بن جائے گی اسی طرح آپ نے یہ والی جو وال جا رہی ہے یہ بھی آپ نے سیون فٹ اور ڈیرڈ انچ کو پر آپ نے لگانی ہے آپ نے افسرٹی کمانڈ لینی ہے سیون فٹ آپ نے سین لگانا ہے اور ون پوائنٹ فائل آپ نے انچے لگا دینا ہے اور اس لین کو آپ نے کاپی کرنا ہے اور سیلیکٹ کرنا ہے اور لگا دینا ہے اس کے بعد یہ والی جو لین کی تکنس جاری ہے ہماری یہ بھی ساڑھے چار انچ کی جاری ہے وال تو آپ نے ادھر سے فور پائنٹ فائیو لکھنا ہے اور ادھر آپ نے اس کو لگا دینا فور پائنٹ فائیو پر تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچن ہمارا ادھر ڈراؤ ہو گیا ہے آپ نے ادھر سے کیا کرنا ہے کہ اس پوشن کو آپ نے ادھر trim کر دینا ہے یہ والی segment کو آپ نے trim کر دینا ہے ادھر سے اور یہ والی line کو بھی اپنے ادھر سے trim کر دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہا ہے کسٹ آجائے گا اس جگہ پر یہ والی line آ جائے گی ہے ہماری جو روم کلیر ہوئے گا وہ فورٹین فٹ کا ہمارا بن جائے گا اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کسی ہے وہ الیون فٹ اور سیڑھ سات انچ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سائز ہے ہمارا بیٹروم کا الیون فٹ اور سیڑھ سات انچ بیٹروم کا سائز ادھر بھی لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس کو ادھر سے اسی طریقے سے آفسیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور الیون فٹ اور سیون پوائنٹ فائیو انچ آپ نے آفسیٹ لے لینا ہے اور یہ والی لین کو آپ نے سیلیک کر کے ادھر لگا دینا ہے یہ لین ہمارے پاس ادھر آ جائے گی آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور پوائنٹ آہ نائن ایچ نائن نائن ایچ آپ نے اس کے لے کے اور ادھر آپ نے آوٹر لگا دینا ہے تو یہ نائن ایچ کی ہماری یہ والی وال جا رہی ہے اب اس کے بیچ میں سے آپ نے یہ والی جو لین جا رہی ہے ایکسچا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے آپ نے ٹی آر کی کمانڈ لے لینی ہے ٹریم اور اس لین کو آپ نے سیلیک کرنا ہے ختم کر دینا ہے اور اسی لین کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری آٹڑ لینڈیں ختم ہو گئی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ پلانک اوپر آتے ہیں تو یہ ادھر سے بھی یہ لینڈ اسی طرح continue ہوکے ادھر جا رہی ہے تو آپ نے ادھر سے اسی طریقے سے اس لینڈ کو جو اندر والی لینڈ جا رہی ہے اس کو بھی آپ نے ادھر سے ان کو ختم کر دینا اور یہ والی جو انٹ پر لینڈیں جا رہی ہیں ان سب کو آپ نے select کر کے اور erase کر دینا ہے تو یہ ہمارا یہ والا پوائنٹ جا ہے یہ ہمارے ساری لینڈ ادھر سے اسی طرح ڈرا ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے آف سیڈ لینا ہے فور پائنٹ فائف کا. یہ والا آف سیڈ آپ نے اس کو لے کے اور ادھر آپ نے اس کو continue کر دینا ہے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک باقصہ بن گیا ہے گا. اس میں آپ نے trim کی command لے لینی ہے اور یہ والا segment بھی آپ نے اسے ختم کر دینا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ والی جو لین اندر جا رہی ہیں اس کو بھی ختم کرنا ہے. ان لینس کو بھی آپ نے ختم کر دینا ہے. یہ لین جو ہماری باہر جا رہی تھی. اس لین کو بھی ختم کر دینا ہے اور یہ آپ نے وال کی شیپ کے اندر ان کو لے آنا ہے. Trim کی command کی مدد سے. ابھی آپ نے اس کو بھی اسی طریقے سے ان کو بھی آپ نے دیسے trim کر دینا ہے. اور ادھر آنے آپ نے اور اس کو بھی آپ نے دیسے اسی طریقے سے ان کے جو درمیان والے سے ہیں سب کو ختم کر کے اور وال کی شیپ کے اوپر آپ نے لے آنا ہے. اگر آپ نے میرے چانل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ روم بھی بنا دیئے ادھر اور یہ ہمارا کچن بھی اسی شیو میں جس طرح یہ جانا رہا تھا یہ ہمارا ادھر سے ڈراؤ ہو گیا یہ والی لینڈ کو بھی ہم ادھر سے ختم کر دیں گے یہ اب یہ ہمارا یہ پورا حال یہ والا حصہ مہر آگیا تو ابھی آپ نے اس کی ڈیمیشن دیکھ لینی ہے کہ ہمارے پر جو یہ ٹی وی لانچ پلس ڈیننگ ڈھال ہے اس کا سائلز لکھا ہے ساتھ یہ اس طرف ڈرائنگ روم ہے اس طرف یہ ہمارا مین گیٹ ہے اور یہ ہمارا کسی طرح دوال بنی ہوئی ہے اور یہ ادھر سے ہمارا پورچ ہے گا ساتھ اس کے سچیر جاری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس کے بیشن بنانی ہیں سٹیپ پہ سٹیپ کر کے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا جو سٹیپ آ رہا ہے ہمارا یہ والا جو ڈرائنگ روم کے جو سائز ہے وہ ہمارا ٹین فٹ ہے اس وال سے لے کے اس وال تک تو آپ نے کیا کرنا ہے آف سیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے اور ٹین فٹ کا آپ نے آف سیٹ ادھر سے اس وال سے لے کے ادھر تک لگا دینا یہ ہمارا ٹین فٹ کا آ جائے گا اس کے بعد یہ وال جو جاری ہے ہماری یہ ہماری وال ادھر سے نائن انچ کی جاری ہے یہ نائن انچ کی وال ہماری جاری ہے آوٹر سیٹ کے اوپر اور اس کا سائز ہمارے پاس آ رہا ہے ادھر نائنٹین فٹ اور ساڑھ سات انیس فٹ اور ساڑھے ساتھ انچ ہے تو آپ نے ادھر سے آفسیٹ کی کمانڈ لے لینی نینٹین فٹ اور سیون پوائنٹ فائیو انچ ہے. آپ نے اس کا آفسیٹ لینا ہے اس وال سے. اس وال سے لے کے اس وال تک آپ نے لگا دینا ہے اور اس کو ہم ادھر سے ایکسٹینٹ کر دیں گے. یہ وال کو بھی ہم ادھر سے ختم کر کے اور اس کو ہم ادھر سے ایکسٹینٹ کرتے ہیں تاکہ یہ وال ہماری پوری اینڈ تک جائے. تو یہ آپ نے ادھر تک لگا دینا ہے اور اس آپ نے اس وال تک ekstند کر دینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وال ہے نائن انج کی آپ نے جسے آفسیٹ کی کمانڈ لینا ہے اور لگا دینا ہے ادھر اس طرف یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ ہماری نائن ایج کی وال بن گئی یہ اس کے بعد یہ والہ جو پورشن ہے ہمارا یہ جو دورز وغیرہ آ رہا ہے یہ ہمارا آ رہا ہے اس وال سے اللے کے یہ جو وال جا رہی ہے اس وال سے لے کے اور یہ اس وال تک ہمارے آ رہا ٹین فیٹ اور ساڑھ ساٹھ ایج ہیں تو آپ نے دوبارہفسٹ کی کمانڈ لینی ہے ٹین فیٹ اور سیون پوائنٹ فائیو انٹس آپ نے ایتر سے لگا دینا ہے آف سیٹ کی کمانڈ لینی ہے اور ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ درمیانماڈ جو لین ہیں اس کو اپنے ادھر سے ختم کردینا ہے اس لین کو اپنے ایتر سے ختم کردینا یہ ہمارا اسی طرح جو شیپ بنی ہوئی ہے یہ ہماری شیپ بن جائے گی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ در سے آپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ ہمارا ایک فٹ کا ہمارے پاس ایدھر وال جا رہی ہے یہ ایک فٹ کی یہ پوری آپ کو ادھر پوری وال نظر آ رہی ہے جس کے پیچھ میں یہ سارا ہمارا اس کا فرنٹ ڈور کا ڈیزائن بننا ver ہے. تو آپ ن دیگر ہے. دوسری طرف لگا دےنا اس کو یہ غلط لگی اس رفیوال وال کو ہم ادھر سے ریس کر دیتے ہیں تو یہ والی ہماری وال کی شیپ آ جائے گی اس کے بعد آپ نے ایکسچینڈ کی کمانڈ لینی ہے اور یہ والی وال کو آپ نے باہر تک ایکسچینڈ کر دینا ہے اور ٹرم کی کمانڈ لے کے ڈبل انٹر کر کے اور یہ والا پوشن آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے اور درمیان میں یہ والا پوشن بھی آپ نے اسی طریقے سے اس کو ختم کر دینا ہے یہ والی وال کے جو درمیان والا جار ایسا اس کو بھی اپنے ادھر سے اسی طرح ختم کر دینا تو یہ ہماری ادھر تک شیپ بن جائے گی یہ جو پوری شیپ یہ جا رہی ہے اس کے بعد تھری پوائنٹ سکس کی ہماری ادھر اس طرف سٹیر جا رہی ہیں اور اس کے بعد آپ نے آپ کے پاس یہ جو درمیان والا پورشن ہے جو ادھر ونڈو وغیرہ ہے یہ ٹو پوائنٹ آہ سیکس انچ ہے اور اسی طرح ادھر میان میں فور فٹ کا ڈور ہے اور اس کے بعد ٹو فٹ کی ہمارے پاس ادھر آہ وہ وال کی آہ وال کا سپیس ہے آہ گیٹ سے آگے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھری پوائنٹ سکس فٹ کا اپنے ادھر سے آف سٹ لے رہنا ہے آف سٹ تری فٹ اور سکس انچ آپ نے یہ درس کو لگا دینا ہے اس کے بعد یہ ہماری نائن انچ کی وال کا خسکہ ہے آپ نے آف سٹ کی کمانڈ لینی ہے اور نائن پرس کر کے نائن آپ نے ادھر لگا دینا ہے اس کے بعد آپ دیکھے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دو پوائنٹ سکسس انچ دو پوائنٹھی انچ کیا اوپر یہ ہماری ونڈو اور اس کے پری اس سا ساتھ اپنے ادھر سے آ جانی ہے آف سٹ اور ٹو پوائنٹ اے ڈو فٹ اور سکس انچ تو فٹ اور سکس انچ کیا اوپر آپ نے ایک آف سٹ اگرکلے سے ہو لگاہ دینا ہے یہ ہمارے پاس ادھر وال کے فیٹ تک پہنچ جائیں گے ہم اس کے بعد four فٹ کا ہمارے پاس یہ ڈوڑ رہے ہیں. آپ نے ادھر سے آفسیٹ کی کمانڈ لے لینی ہے. فور فٹ کا آپ نے آفسیٹ ادھر سے ایک اور لگا دینا ہے. اور یہ باقی جو بچ جائے گا ہمارا یہ پورشن ہمارے پاس ٹو فٹ کا جو اگر بیک پچھ رہے ہو بچے گا. ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پورشن کے اندر آپ نے جو ایکسٹر لائنڈ لگی ہے اس کو ختم کر دینا ہے. ٹی آر کی کمانڈ لے لینی ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو بھی ختم کر دینا ہے اور یہ والی جو وال جاری ہے یہ جو جاری تھی اس کو بھی آپ نے دیسے ختم کر کے اسی طرح وال کی شیپ کے اوپر لے آنا ہے. یہ ابھی ہمارے پاس سپیس ہے ہمارے پاس سٹیرز کی یہ ہمارے پاس ڈھوڑ رہا ہے یہ ادھر اسی ڈیمیشن کے حساب سے. اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر یہ ہمارے پاس ایک فٹ کا یہ پوری ہماری ایک گیپ آ رہا ہے ادھر جو والز جاری ہے یہ جو فرنٹ کی اوپر وال ہے یہ ہماری ایک فٹ کی تو اپنے ادھر سے یہ ایک فٹ ہم نے ادھر لگائے ہوا تھا پہلے یہ جو ہماری وال جا رہی تھی یہ ہماری ایک فٹ کی تھی. ڈیمیشن ہم اس کی چیک کر لیتے ہیں دوسرے. یہ ہم نے پہلے لگا دی تھی جو یہ ایک فٹ کی یہ ادھر یہ ہمارے پاس ادھر یہ بنا ہوئے اس کا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس لینس ہے اس لینس ہے فور پوائنٹ فائی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھے چار انچ اس کا آف سٹ ہم نے ادھر سے اس وال سے اندھر لگانا ہے آف سٹ فور پوائنٹ فائی ہم نے ادھر اس کو جو سٹیر کی وال جائے گی اس کو لگانا ہے اور یہ والی وال کو ابھی ہم نے ادھر ایکسٹینڈ کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے اس وال کو ٹرم کر دینا ہے ادھر سے اور یہ آوٹر وال جا رہی ہے اس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ شیپ آپ کی یہ پوری کی پوری وہی بن جائے گی جو کہ شیپ آپ کے پاس جا رہی ہے ابھی اس کے بعد ہمارے پاس جو سیگمنٹ رہ گئے ہیں سارا یہ والی جو ہماری سٹیر جاری ہے اوپر اس کے ساپ سو تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیمیشن ہے وہ ٹین فیٹ اور سیون پونٹ فائیو انچ ہے یہ ادھر اس جگہ سے لے کے اور یہ اس جگہ تک تو آپ نے در سے کیا کرنا ہے ٹین فٹ اور سیون پونٹ فائیو انچ کا آف سیٹ آپ نے لے لینا ہے آف سٹ کی کمال لینی ہے اور سیون فٹ اور آہ ٹین فٹ اور سیون پونٹ فائیو انچ ہے تو آپ نے ادھر سے ادھر آ جانا ہے اور ٹین فٹ اور سیون پونٹ فائیو انچ کا اپنے ادھر سے آف سٹ لینا ہے اس جگہ ادھر سے بھی لے لینا ہے اور ادھر سے بھی لے لینا ہے یہ ہمارے پاس آف سٹ آ جائے گا یہ ادھر بلکل آؤٹر سائٹ تک ہے ادھر سے جو ہماری جو یہ سٹیر کا جو آہ تھکنس دی جاری ہے وہ تھری فٹ اور ٹین پونٹ فائیو انچ ہے تو آپ نے ادھر سے آف سیٹ لینا ہے تھری فٹ اور ٹین پوائنٹ فائیو انچ کا یہ والا آف سیٹ آپ نے ادھر اس کو ادھر لگا دینا ہے یہ آپ کے ادھر آ جائے گا آف سیٹ اور یہ والی جو لین ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے تھوڑا سا بھی فیلال اعمال جی طور پر اس کو بڑا کر دیتے ہیں ادھر اینٹ کر لگا دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ والی جو ہماری لین تھی یہ لگ گئی ہے اور یہ ادھر سے یہ والا پورشن بھی ہمارا ہم نے جو ٹری پوائنٹ ٹین پوائنٹ فائیو انچ تھا وہ یہ والا ادھر ہم نے اس کو ڈرانک کر دی ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ادھر سے یہ والی جو لین جا رہی ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے آپ نے ایکسٹینڈ کرنا ہے یہ اس لگتا ہے کہ یہ ہوتر وال تک لیا ہے اور اس کو بھی آپ نے ایکسٹینڈ کر کے ادھر تک لیا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ جو پورشن ہے یہ ہم نے اس کو بنا دی ہے اس کے بعد آپ نے اس لینج سے فور پاائیو انچ یہ ہماری پاس جا رہا ہے اسی آپ نے وال ادر بنانی ہے اف سیٹ کمانڈ لے نی ہے سور پاائیو آپ نے یہ آف سیٹ ادر لی لینا ہے اور اسQué بعد اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پاس جا رہا ہے فائیو فٹ کو اوپر ہماری ایک اور وال جا رہی ہے جو کہ ہماری ادر اندھر تھستلر وغیرہ جو بچیز بنی ہوئی ہے اس کے لیے تو اپنے اف سیٹ کے لے لینے کمانڈ فائی فٹ کا آپ نے ایک آف سیٹ ایدھر سے ایک اور لگا دینا ہے اس کے بعد فور پائنٹ فائیو انچ کی ایدھر وال جا رہی ہے وہ آپ نے یہ والی وال کو ایدھر لگا دینا ہے یہ دکھ رہا ہے کہ یہ وال ہماری بن جائے گی یہ ڈیمیشنز کی جا رہی تھی تو یہ ہماری ایدھر اس طرح یہ وال آ جائے گی ہماری اور یہ پورا ہمارا جو سٹیر وال اس طرح ہے گا یہ ہمارا سارا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹرم کی کمانڈ لے لینا ہے اور یہ والی وال کو آپ نے ایدھر سے ٹرم کر دینا ہے اس کو آپ نے پورا ختم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے ایدھر سے اس کا جو آلی یہ تھکنس ہمارے پاس جو ایدھر دور بنانا ہے آپ نے وہ دور کو آپ ایدھر سے اس کو ختم کر دیں اس پورشن کے اوپر اسی طریقے سے اور ایدھر سے آپ نے یہ والی لینس کو بھی آپ نے ٹرم کر دینا ہے درمیان والی لینس کو اور ایدھر آپ نے یہ اس اس کے نیچے یہ ہماری وال آجائے گا اور یہ جو دور ہوئے گا ہمارا یہ ہمارا سٹیئر کا دور ہو جائے گا اسی طرح آپ نے آفسیٹ لے لیں اس کے بعد آپ ادھر آجائیں اور آفسیٹ لے لیں اور سٹیپ لگا دیں ٹین پوائنٹ فائیو انچس کے ساب سے یہ سٹیپ ہوتے ہیں جتنا آپ کم لگائیں گے اتنا وہ بہتر سٹیئر کاؤنٹ ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح آفسیٹ آپ لیتے جائیں جو ایکسر لائن تھی وہ ہم نے اس سے ٹرم کر دی ہے اور اس سے آپ لگانے کے بعد اس کو کپی کر لیں اس کو کپی کر لیں تینوں سیگمٹ کو دونوں کو کپی کر لیں اور آپ نے ادھر سے پک کر لیں اور ادھر اوپر تک آ جانے تو یہ آپ کا آٹومیٹکلی یہ ساری چیزیں ادھر آپ کی ڈراہ ہوتی جائیں اسی طرح آپ نے لائن کی کمار لے لیں دوسرے ایک لائن آپ ادھر لگا دیں اس کے متعلق ہم سٹیئر والے کیس کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے اس کے بعد آپ نے ایک لائن اس کو اسٹیٹ کر دیں اور دوسرے آپ نے آف سیٹ ڈیٹ لیں وہی جو ٹین پوائنٹ ٹین پوائنٹ فائیو انچ کا ہمارا تھا وہ آپ نے ادھر سے دوبارہ لگا دینا ہے ٹین پوائنٹ فائیو سٹیٹ کر کے اور ادھر سے آپ نے اس کے سٹیپس کو جتنے یہ پورے ہو رہے ہیں ادھر جدھر تک وہ پورے کر دیں ادھر سے اور اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے اسی طرح یہ جو ہماری وال جا رہی تھی یہ وال بھی ہماری یہ اس جگہ تک آئے گی یہ ادھر تک آپ میں ایک نیل لگاتا ہوں اور یہ اس کو یہ نیلچے والی وال جا رہی تھی اسٹیر کے ساتھ آئے گی اس کو میں نے دوسرے اسی طرح میں ایکسٹینڈ کر دوں گا یہ ہماری پاس ادھر ڈور آ رہے گا تو یہ آپ یہ ہماری سٹیر بن جائیں گی ادھر اسٹیر کی ہم نے آئے لیئر نہیں بنائی تھی تو آپ نے ایل اے کی کمانڈ لے لینی ہے ایل ایک ٹائپ کرنا ہے کمانڈ بار میں اور دوسرے آپ نے ایک لیئر بنا دینی اسٹیر کی ایس ٹی آر آپ بنا سکتے ہیں کوئی بھی نام دے سکتے ہیں اس کا کوئی بھی کلر آپ اس کو پر چوز کر سکتے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو ہمیں دوسرے آف کرتے ہیں اور یہ جتنی بھی لینز آپ کی گئی ہیں اسٹیر کی اس کو آپ نے دوسرے سلیک کر لینا ہے اور دوسرے آپ نے اس کو اسٹیر میں اس کو کنورٹ کر دینا ہے ساری سلیک کر لیں اور دوسرے ہماری جو سٹیر والی لینڈ بنائی ہے اس کے اندر آپ نے اس کو ادھر سے convert کر دینا بھی ہماری ساری سٹیر کی لینڈ بن جائیں گی اسی طرح یہ والی لینڈ کو آپ نے اس سے ابھی trim کر دینا ہے ادھر تک اور یہ ہماری جو walls کی لینڈ جا رہی تھی ایک وال کی لینڈ ہماری اس کے نیچے آگئی ہے تو آپ نے یہ سٹیرز وغیرہ کو اسی طرح آپ نے بنا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ والی لینڈ کو بھی ادھر سے trim کر دیں اور یہ جو اپنے سٹیر بنائی تھی اس کو ادھر سے کاپی کر کے اور اس کو آپ الگا کردیں. سیو کاپی کی کمانڈ لے لیں اور جیسے آپ موو کر کے ادھر لے آئیں اور یہ جو والس کالر تھا آپ نے اس کو جیسے وال یا رہی ہے اس کو آپ نے الگا کالر کر دینا دی اپ دیکھ رہے کہ ادھر ہماری پاس ادھر اسی طرح اس کا سٹیر بن گیا سارا اور اس کے بعد آپ نے یہ والا جو سیگمنٹ یا رہا ہے اس کو آپ نے جیسے ریس کر دینا ہے اسی طرح یہ ہماری جو وال آئے گا ہمارا آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر کے اور یہ والی پورا سیگمنٹ کو آپ نے جیسے ٹرم کر دینا ہے اسی طرح ہم ورکنگ کرتے جائیں گے آستہ آستہ ورکنگ کرنے کا مقصد سمجھانے کا یہ سکیٹھ کے مطابق کہ آپ کوئی بھی جائیں اپنی اس طریقے سے ایزیلی آپ بنا سکتے اس کو پر کہ آپ کو وغیرہ سارے سمجھ آگئے ہوں گے آٹو کیٹ کی پوری مکسمم کمانڈز ہوتی ہیں وہ ساری کے ساری آپ کو ادھر تک آگئے ہوئے اگر آپ نے میری چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آگے ہم آپ پر لان ہے سارا جو کچھ بھی ہے سسٹم وغیرہ چار رہا یہ کالنز ہوگا رہا بنے ہوئے اور یہ ڈور بنا ہوئے تو اس کی ڈائمیشن آپ دیکھ لیں یہ جو wal جاری ہے ساڑھے چار انج کی جارہی ہے یہ واری wal ساڑھے چار انج کی جاری ہے یہ واری wal بھی ہماری ساڑھے چار انج کی ہے تو اپنے ادھر آپ پر آ جانا ہے یعنی اور اپس 대해서 ہے کی کمانڈ لے لینے ہیں تو وہ اس پر ایک او اپس اٹ اپنے در سے لگا دینا ہے فور پوئنٹ فائف کا یہ والی لین کو اپنے تو سے ٹرم کر دینا ہے یا ختم کر دینا ہے اور افo دینا ہے اور یہ والی لین کو آپ نے در سے ایکسٹینڈ کر دینا ہے اور جو ایکسٹر پیچھے لین جا رہی ہے اس لین کو آپ نے ختم کر دینا ہے اس کے اندر بھی جو ایکسٹر لین آ رہی ہے آپ نے ختم کر دینا ہے اور درمین والی لینز کو آپ نے در سے ٹرم کر دینا ہے یہ والی لینز کو بھی آپ نے اسی طرح اید سے ٹرم کر دینا ہے کیا ہماری آوٹر وال جو ہے یہ ہماری ساری اس طرح بن جائے گی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تین فٹ اور ساڑھے داس انچ کی اوپر ہمارا یہ گیٹ آئے گا سارا اس کا کالم بنا ہوا ہے نائن پائنٹ نائن انچ کا تو اپنے ادھر سے اسی طرح اس کا آف سٹ آپ نے لے لینا ہے آف سٹ تری فٹ اور ٹین پائنٹ فائیو انچ کا ادھر سے لے کے ادھر لگا دینا ہے اور ایک کالم نائن نو نو بے نو انچ کا یہ آپ دیکھ رہے کہ یہ کالم ہے نو انچ کا ہے ریکٹنگلر شیپ کے اندر ہے تو آپ نے ادھر سے ریکٹنگلر کالم اس کا بنا دینا ہے آفسٹ ڈے لینا نائن فٹ کی کمار لے لینی ہے اور ایدھر سے آپ نے ایک ادھر لگا دینا ہے اور اس کالم کو آپ دیکھ لینا ہے کہ کالم ہمارا ادھر آؤٹر وال سے بلکل پیچھے جا رہا ہے نائن ایچ کے اوپر. تو آپ نے ادھر سے اسی طرح نائن ایچ کے دوبارہ آفسٹ ڈے لینا ہے ادھر اور یہ باقی جو لینیں ہوئیں گی اس کو آپ نے دیسے ختم کر رہا ہے یہ جو ایکشیا لین گئیں ہیں اس کو آپ نے دیسے اسکار دینا ہے یہ ہمارا پہلا کالم آ جائے گا. یہ لائن کو میں لگا رہنے دوں گا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد یہ کالم ہمارا اس طرف بھی ہے. ہمارا آٹ فٹ اور ساڑھے چھینج کا ہمارا گیٹ ہے. اسے بلکل فیس سے لے کے ادھر سے لے کے اور ادھر تک کا. تو آپ نے ادھر سے دوبارہ آفسائٹ کی کمانڈ لینی ہے ایٹ فٹ اور سکس پائیو ایج. تو آپ نے ادھر سے لینا ہے اور ادھر سے آپ نے گیٹ بنا دینا یہ لائن آ جائے گی. اس کے بعد آپ نے کوپی کرنا ہے. یہ والا جو سیگمنٹ آپ نے بنایا تھا. اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے. کوپی کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو پک کر لینا ہے. یا آپ اس کالم کو کوپی کی کمانڈ لے لیں ادھر سے اور ادھر سے آپ نے اس کو پک کرنا ہے اور یہ جو آپ نے لگایا ہے اس کے ساتھ آپ نے ادھر لگا دینا ہے سکا. اور اس کے بعد آپ نے اس کو اسی طریقے سے ہمارے سچارٹ کے اندر بھی کالم آ رہا یہ والا کالم بھی اور اسی طرح end پہ نہیں ہے. تو یہ تین کالم ہے ہمارے پاس تو آپ نے تیسرا کالم بھی آپ نے اس لین کو ایکسٹینڈ کرنا ہے ادھر اور ادھر سے آپ نے اسی طریقے سے آسٹر کی کمانڈ لی لی یہ نائن کی اور یہ والی لائن کو پر اس لائن کو پر سے ایک لائن ادھر لگا دینی اور یہ والی لائن کو اپنے ادھر سے ٹرم کر دینا ہے تو یہ ہمارے کالم بن جائیں گے درمیان والی لائنس کو آپ نے ادھر سے ختم کر دینا ہے تو یہ آپ کے کالم اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کالم ہمارے آ جائیں گے اس کے بعد جو گیٹ والی لائن ہوئے گی اس کو آپ نے ادھر سے اسی طرح اس لائن کو آپ نے ادھر سے ٹرم کر دینا ہے اور یہ جو آوٹر سیڈ کو اپر جا رہا ہے ہمارا یہ جو وال جا رہی تھی یہ پورا اس کا فیس اس کے ساتھ میچ کر جائے گا یہ میچ کرنا ہے ہم نے اس کے بعد آپ نے اس کو موووанием کی کمانڈ لی لینتی ہے اے در سے ان سب کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے pend Z Bai کرنا ہے اور بالکل ایک زیکٹ اس جگہ کو پنا کے اپنا اس کو اینڈ کر دینا ہے اینڈ کرنے کے بعد آپ نے اندر والی جتنی بھی والز ہے ساری کو اپنے در سے ختم کر دینا ہے اور یہ والی لین کو آپ نے ایکسٹینڈ کر دینا ہے ادھر تک یہ ہمارا اسی طرح یہ ہمارا گیٹ آ جائے گا ادھر اور اس کے بعد یہ ادھر ہم نے گیٹ بنانے اب یہ ہماری ساری ڈیمیشن جتنی بھی تھی ساری ہم نے ادھر لگا دی ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اندر دور اور ویڈو کو انسائٹ کریں گے اور اپنی جو پلان ہے اس کو مزید بہتر بنائیں گے کہ اس کو ہم کیسے کر سکتے اس کے بعد اس کا اندھر ڈیمیشنز اور پھر ٹیکس ایڈ ہوئی ٹھو یہ کالم ہمارا تھوڑا سا الٹا لگا ہوا ہے ہم اس کو لین کو ہم ٹرم کریں گے ادھر ادھر یہ ہماری جو لین جا رہی ہے ساری چار اچھ کی جا رہی ہے اور یہ کالم اس میں بڑا ہے نائن اچھ کے ساپ سے تو آپ نے اس کالم کو یہ والی لین کو ٹرم کر دینا ہے اس کالم کو آپ نے موک کرنا ہے اور بلکل ادھر اینڈ تک لیا آنا ہے اینڈ تک لانے کے بعد آپ نے ادھر جو پوائنٹ اور یہ جو لین لگائی تھی اس کو اپ نے ادھر لین لگانے کے بعد اس درس Lang کو آپ نے ادھر آگے تک اس کو mit quint کرنا ہے اس Entre Korean کرتے ہیں انہوں کو آپ نے ادھر match کر دینا ہے اور اس سے آپ نے اس کو vertigo کر دینا ہے یہ والی لین اس کو بھی آپ نے trim کر دینا ہے یہ والی لینatif سا یہ ایす میں آپ اس کو دیکھ کے اس کی working ساری آپ کریں گے اسی طریقے سے جس طریقے میں کرتا جا رہو بسکلی کمانڈ وغیرہ سارا کچھ آپ کو ادھر سمجھا رہا ہوگا تب ہی آپ دیکھ رہے گا یہ سارا ہمارا باکس جو ہمارے پلان تھے وہ سارے کے سارے ادھر بن گیا ابھی ہم نے اس کے اندر ڈورز اور ونڈوز کو لگانے اور پراپری طریقے سے اس کو ہم لگائیں گے ڈور اور ونڈو کے لیے مختلف سائزز ہوتے ہیں کوئی سٹینڈڈ نہیں ہوتا ڈورز جو دورز اس کا یوز کر سکتے ہیں سٹینڈڈ اور پر تھری فیٹ اور نائن ایچ کا جو ڈور ہوتا ہے وہ رہنگ روم اور بیڈ رومز کی استعمال ہوتا ہے لیکن جگہ بعض وقت پلاٹ چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں تو وہ دروازے اور کھڑتیاں وغیرہ مینویل ایڈجسٹمنٹ کی جاتی ہیں کہ جتنی بھی آپ کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے پاس سپیس ہے آپ کو بھی پران بناتے ہیں اس کے بیچ میں آپ نے ان چیزوں کو مندر نظر رکھنا ہے آپ نے تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اس سے آگے جو ڈور اور ونڈوز جتنی بھی چیزیں اس کے بیچ میں انکلوڈ ہیں وہ ہم اس سے اقلی لیسن کے اندر پڑھیں گے تاکہ آپ کو اس کی اچھے طریقے سے سمجھ آسکے اس کو آپ ریوائز کریں یہ تھرڈ پارٹ تھا میرا آٹوکائیڈ لرننگ کے حوالے سے بیگنرز کے لیے یہ آپ کو ایک چیز میں آسا آسا سمجھا رہا ہوں گیٹیل کے ساتھ سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو آٹوکائیڈ کا اندر جو پرابلنز ہوگا رہے ہیں وہ ساری سالف ہو جائے تو یہ ابھی ہمارا پہلا بلان ہے گھر کا اس کے بعد آگے آگے ہم چلیں گے مختلف روڈس پلان بھی بنائیں گے بیچس بنائیں گے کلورٹس بنائیں گے تاکہ ان کی ایک ایک دو دو چیزیں آپ کو وہ بنتی جائیں گے تو آپ کا کافی اچھا concept سارے چیزوں پر clear ہو جائے گا اس ویڈیو کو میں تر close کرتا ہوں اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں ملیں گے آپ سے اللہ حافظ